پولیس سے کون ڈرتا ہے جو قانون سے نہیں ڈرتا جو اللہ کے قوانین سے ڈرتا ہے پھر خدا کی مخلوق سے نہیں ڈرتا حدیث قدسی بھی ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کا خوف بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے لیے مشہور ہے شاہ کے سپائی ساباک کہتے ہیں جب خمینی کو پکڑنے گئے تو یہ خود ساباک کا بندہ کہتا ہے کہ پکڑنے خمینی کو گئے تھے ہاتھ ہمارے کام پر رہے تھے خدا ایک عبوحت پیدا کرتا ہے جاہو جلال پیدا کرتا ہے تکوتن حباس ہیں چار ہزار لوگ حضرت حباس پر حملہ کر رہے ہیں پر ڈر رہے تھے یہ عبوحت کہاں سے آتی ہے علیہ ابن ابھی طالب کی عبوحت کیونکہ وجود خوف پروردگارِ عالم سے بھرا ہوا ہے وقت کی کمی ہے کیونکہ لوگ بعض شکایت کریں ملہم مسائق کم رہتے ہیں انشاءاللہ کل باقی صفات ہم بیان کریں گے دو صفات باقی ہیں پر میں آدھی رات کا وقت تھا امام زیند اللہ عبدین فرماتے میں نے دیکھا میری پکٹی زیند وضو کرتی ہے دیکھیں یہ باتیں جوک نہیں ہیں مزاق نہیں ہیں کہ بندہ مجلس میں سنیں کہ زہرِ آشور مولا کا صحابی آتا ہے مولا وقتِ نماز ایک اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے تُو نے نماز کو یاد کیا ایک رکت پڑھیں دوسرے کھڑے رہیں پھر وہ ایک رکت ختم ہو پھر دوسرے بیٹھیں وہ نماز تمام کریں اور اتنے میں سترہ تیر سعید کو لگ جائے اور یہ سنیں کہ حسین کی زندگی میں نماز کیا تھی اور اس کے لئے نماز کے کوئی ویلیو نہیں ہے کیا تو کوئی لطیفہ سن کے آیا ہے کیا تو کوئی جوک سن کے آیا ہے زندانِ شام میں آدھی رات کا وقت ہے امامِ سجاد فرماتے ہیں کہ اپی امام نے وضو کیا تعجد کے لئے آئیں لیکن عجیب منظر دیکھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں پہلی مرتبہ وہ پی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں پورے سفر میں بیٹھ کے نہ پڑھی اسلام کا حکم ہے جب تک شدید تکلیف نہ ہو لا يُقلِّف اللہ نفساً إلا وسعہا طاقت ہے کھڑے ہو کر پڑھ اب نئی توانائی نئی طاقت تکلیف ہے پھر اجازتیں بیٹھ کے پڑھنے کی فرمایا پوپی امام کوئی تکلیف ہے فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کماتا ہے میں سارا کھانا بچوں میں تخصیم کر دیتی ہوں اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں بیمار تھے زخمی تھے گردنے کٹ گئیں پر خدا کو کبھی چھوڑا نہیں حسین کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے خدا کی الفت ویدہ کرنا عشق ویدہ کرنا اور عشق خدا نہ آئے پھر بندہ سوچے کہ واقعہ میں کیا کرنا ہوں جلوں کو کرولہ لے کر چلیں